دیکھیں جتنا بھی سیاسی دباؤ موڈی پر آ رہا ہوں مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے وہ طاقتور مالک جو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں انفلونس رکھتے ہیں ان کو اس وقت ہندوستان کی ضرورت ہے اب ان کی عوام آگئی ہے اور پچھلے دو سال میں لاکھوں چالیس لاکھ انڈینز کو ڈومسائل سرٹیفیکٹس ایشو کیے گئے ہیں تو جنرل صاحب کیا ایسی مجبوریاں ہیں عالمی طاقتوں کی عالمی دنیا کی کہ آج تک بھارت کو یہ اقدام واپس لینے پر مجبور نہیں کر سکی بڑی بڑی نام نہا تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی وہاں پر سنگین خلاف ورزیاں ہو رہے ہیں کیوں یہ مجبور نہیں کر سکے بھارت کو میرے خیال میں اس کی بڑی دو ٹوک جواب تو یہ ہے کہ انہیں ابھی اس وقت ہندوستان کی ضرورت ہے وہ طاقتور مالک جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں انفلونس رکھتے ہیں جو جیو پولٹیکس میں انفلونس رکھتے ہیں لیڈ بائی امریکہ ان کو اس وقت ہندوستان کی ضرورت ہے اور وہ جس معاشی جنگ کا اعلان چین کے خلاف کر چکے ہیں اس میں وہ ایز اپروکسی ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ لائسنس ٹو کل انہوں نے اس لیے ان کو دے دی ہے کہ تم ہمارے کام آؤ ہم تمہاری جو کچھ تم ظلم کر رہے ہو ہم اس سے صرف نظر کریں گے کیونکہ ریال پولٹیکس میں یا جو جیو پولٹیکس ہے یا سٹریٹیجی ہے اس میں موریلٹی کی کوئی جگہ نہ تھی نہ مجھے نظر آتی ہے تو اس لیے یہ ایک وجہ ہے کہ اندوستان پر کوئی دباؤ نہیں آرہا اگرچہ انسانی حقوق کی آگنیزیشن نے بھی آواز اٹھائی امریکن کانگریس میں بھی آواز اٹھائی گئی برٹیش پارلیمنٹ بھی اٹھائی گئی پاکستان نے بھی پورا زور لگایا لیکن ابھی ہمیں چاہیے کہ اس میں ہمیں کچھ حکتامات اور اٹھانے ہوں گے اور چیزوں کو اس نہج تک لے کے جانا ہوگا دہاں دنیا کو ادھر توجہ دینے پر مجبور کیا جائے پہلے ستر سال ہندوستان کی اوکیپیشنل فورس ہی مگر اب ہندوستان کی عوام کو بھی وہ لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور قبضہ کریں اب ان کی عوام آگی ہے اور پچھلے دو سال میں لاکھوں چالیس لاکھ انڈینز کو ڈومسائل سرٹیفیکٹس ایشو کیے گئے ہیں مشیل ملک صاحبہ یہ بتائیں کہ یاسن ملک صاحب کی صحت کے حوالے سے خاص طور پر کیا صورتحال ہے بہت حالت ان کی بہت ویک ہے اور ٹو اینڈ ہاف یارز ہو گئے ہیں ان کو جیل میں گئے ہوئے ہیں اور تیہار کی جیل میں ہے جو سب سے ایک نیٹوریس جیل ہے ساؤت ایشیا کی اور خوفناک پریزن ہے ڈیت سیل میں رکھا ہوا ہے فائی بائی سیون کا اور اس کے اندر ان کو فیزیکلی اور منٹلی بہت ٹورچر کیا جاتا ہے اور فیملی کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ان کا اور ٹو اینڈ ہاف یارز سے ان کی آواز نہیں سنی نا ان کی ساتھ کو ویڈیو کانفرنسنگ الاؤڈ ہے اور میری ساس کے ساتھ تھوڑا بہت رابطہ ٹیلی گرام کے تھرو مہینے میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ وہ ان کی حالت جو ہے صحت جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہے اور ان کو ٹیررزم کے کیسز ان کے اوپر ڈالے ہوئے ایک پلیٹیکل لیڈر کے اوپر جو چہرہ ہے اپنی پرامن تحریک کا کشمیریوں کے حق کے قدر آدیت کا تو یہی حالت ہے دوسری بھی ہماری جو حریت کی قیادت ہے ان کو بھی ہاؤس ارسٹ کیا ہوا ہے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو بھی ساتھ بھی بدسلوکی کی جاری ہے اور ہماری پوری تحریک کو لیڈرلیس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاری ہے اندوستان کی طرف سے جب پاکستان آواز تو اٹھا رہا ہے اس پہ ہر فورم پہ امران آواز اٹھاتے ہیں شاہ محمود قریشی آواز اٹھاتے ہیں اور ایک دور رابطوں کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں بھارت چاہتا ہے بیٹھ کے بات کریں ہمارا سٹینس یہ ہے کہ جب تک وہ پانچ اگست کے اقدامات جو ہیں وہ واپس نہیں لیے جاتے بات نہیں ہو سکتی مزید اب یہ معاملہ کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے کیا اگلے سال بھی خدا نہ ہاستہ ہم اسی طرح صرف بات کر رہے ہوں گے کیونکہ وہاں بھی ظاہر ہے سیاسی دباؤ کافی زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے دیکھیں جتنا بھی سیاسی دباؤ موڈی پر آ رہا ہوں مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے وہ وہاں پہ کوئی پولیسیز میں چینج نہیں آ رہا بلکہ اور مزید تیزی آ رہی ہے وہ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انڈین پبلک کو اگر ڈسٹریکٹ کرنا ہے تو مذہب کی بیسز پہ ان کو ایموشنل کیا جائے مذہب کی بیسز پہ پولیٹکس کی جائے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو اور مزید پچیدہ کر دیا جائے اور پاکستان پہ سارا دہشت گردی کا اور کشمیریوں پہ بلیم ڈال دیا جائے نیاریٹیو مل جاتا ہے جس کے تحت ہندتوا کی بھی مشہوری ہوتی ہے سیفرنائیزیشن کی اور اس وقت چالیس لاکھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انڈینز کو وہاں کے ڈومسائلز مل گئے ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری کے اور بارہ لاکھ انڈینز کو مقبوضہ جمہو کشمیر کے ووٹر رائٹس دے دیے گئے ہیں تو اگلے سال تک اگر اللہ نہ کرے کیسا ہو مگر جس تیزی سے جا رہے اگلے سال تو انڈیا وہاں پہ ایک مجوریٹی میں آ جائے گا ان کی پبلک وہاں سیٹل ہو جائے گی اور پھر اگر رائش اماری ہوتی ہے تو پھر کہ ہم کیا کریں گے کامیابی کی بات تب ہی ہوگی جب یہ ریورس کیا جائے گا ابرگیشن آرٹیکل 370 35A اور اب تو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو پریزیڈنسی آگسٹ کی مل رہی ہے انڈیا کو تو یہ بھی بہت ہی ایک خوفناک قسم کی بات ہے کہ جس نے جس ملک نے اوپنلی وائلیٹ کیا انٹرنیشنل لو ہمینیٹریان لو یو این کی قراردادوں کو اس کو پریزیڈنسی کس بیسز پر مل رہی ہے اور جو ایک نون پرمنٹ روٹیٹنگ ممبر ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا تو یہ بہت ہی دنیا کے ڈبل سٹینڈرز بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے جس طرح لوسر صاحب نے بھی کہا ہے کشمیر کے ڈیسکس ہونے چاہیے مگر ہندوستان نے جس طرح ڈیماغرفی کو چینج کیا ہے ایک ریزولوشن ٹیبل ہونی چاہیے یو این کی طرف سے تو سٹاپ دس کیونکہ یہ ان کی ریسوانسیبیلیٹی ہے یو این از اینٹرنیشنل کمیونیٹی اور میں سمجھتی ہوں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت اور پاکستان کو اس وقت یو این میکنیزم پہ اور رائٹی سیل دیٹرمنیشن اور کشمیریوں کو یو این کی قراردادوں کے مطابق حل کے لیے کیمپین کرنی چاہیے کیونکہ داریز دی اونی سلوشن پچاس سال ڈائلوگ کو دے دی ہیں ہندوستان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملا ہمیشہ دھوکہ دیا ہے تو اس لیے اور موڈی کمیونٹی کو نرندرہ موڈی کا اور اس آر ایس ایس کا چیرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ جانا ہے جیسے ابھی مشال ملک صاحبہ کو انفارچونیٹ ابھی یورپ کا ویزا نہیں دے رہے ہیں یہ آپ کے پروگرام میں میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک حریت لیڈر کی وائف ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہے اگر یہ لوگ کشمیری لیڈرشپ جو ہے جب باہر آئیں گے اپنا کیش بتائیں گے لوگوں کے پاس جائیں گے پھر یورپی پارلیمنٹ کر کے آ رہی ہے یورپی کمیشن کر کے آ رہا ہے یہ خط و کتابت تو ہو رہی ہے لیکن بھارت جو ہے اسے تو احساس ہونا نہیں ہے یہ عالمی برادری کب جاگے گی ان خطوط سے ہی جاگ جائے شاید ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ناریٹیف کو سپورٹ ملتی ہے اس کے ناریٹیف کو تقویت ملتی ہے اس کم میٹو پاکستان تو جو سب ہمارے اپنے لوگ ہی جب جس طرح ماریا یہ بات کر رہی ہے جب ہمارے اپنے لوگ ہی یہاں سے بیٹھ کے ازاد کشمیر کے الیکشن کی مہم میں اپنے ہی نیشنل کاؤز کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر کتنی تقویت ملتی ہے ان کے ناریٹیف کو موڈی جی کی طاقت اتنی بڑھ چکے کہ پاکستان اور وہاں کے نیتا تو رو ہی رہے ہیں ساتھی ساتھ ہوریت کے نیتا اور ان کے گھر والی بھی رو رہے ہیں جس طریقے سے آرٹیکل تین سو ستر ہتا ہے موڈی جی نے اور وہاں سے پینتی سے ہٹا ہے او دن کے بعد تو ان کا ماتم چال ہو ہے اب یہ کہہ رہے ہیں اگر موڈی جی یہاں نہیں رکے تو ہندو کی آبادی کشمیر میں بڑھ جائے گی اب ان موڈکوں سے پوچھو کشمیر کیا کوئی الگ ہے ہندوستان کا حصہ ہے کسی بھی راجے کی طریقے سے کوئی بھی ہندو مسلم سی کسائی وہاں رہ سکتا ہے کوئی سپیشل پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے تو آرٹیکل تین سو ستر ہٹا ہے تھا مگر انہوں کو ابھی بھی پرانے دن کے سپنے یاد آ رہے ہیں اور وہ بھی ان کو پاک فوج دکھائی جاری جیسی طریقے سے ابھی بھی ہوریت نیتاؤں کے دل میں امید باقی ہے کہ انہیں کوئی کشمیر مل جائے گا اور کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے انڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا نہ یون روک سکتا نہ امیرکا بریٹن نہ یوروپ کا کوئی بھی دیش کیونکہ آج انڈیا کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے سب کو انڈیا سے کام ہے اور ساتھ ساتھ موڈی جی اتنے کٹر نیتا ہے کہ ایک بار جو ڈیسیشن لیتے ہیں اس کے بعد ان کو ہٹانا ناممکین ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد ان سب کی ہمیتیں ٹوٹتی چلی جارہی ہیں اور ان کو ٹیو پہ آکے رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے جاہین دوستو دھنیواد